رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کے بعد سینے پر ہاتھ بانتے تعاوث روایت کرتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرع یدہو اليمنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر مضبوطی سے پانگ دیتے یہ سینے پر ہاتھ رکھنے کا جن طریقہ ہے اس میں بھی شریعت نے آسانی دی اس کے بھی تین طریقے بتائیں سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ مَنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پر دیکھا فَقَامُ آپ کھڑے ہوئے فَكَبَّرُ آپ نے اللہ اکبر کہا وَرَفْعَ يَدَيْهِ آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا حَتَّى حَازَتَى بِعُزُنَي دونوں ہاتھ یہاں تک کہ کانوں کے برابر چلے گئے سُمَّ وَضْعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَ پھر آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی پر رکھا وَالْرُوسْ اور کلائی پر رکھا وَالْزَاعِتْ اور بازو پر رکھا اِتْ تینوں طریقوں کو توجہ کے ساتھ سمجھیں جب انسان اکیلہ کھڑا ہو تو کلائی پر اپنی ہتھیلی پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ سکتا ہے یا جوڑ پہ جوڑ رکھ سکتا ہے کلائی پہ کلائی لیکن جب انسان سب میں کھڑا ہوتا ہے تو اس قیفیت سے دساؤکات ساتھ کھڑے ہونے والے کو تنگی ہو سکتی ہے تو پھر دائیں ہاتھ کو الساعت بازو پر رکھا جائے